تو ایشیا کپ کے سپر فو کے آخری میچ میں بھارتیہ ٹیم کو بانگلہ دیش نے چھے رن سے ہرا دیا ایک طریقے سے بہت سارے لوگوں کے مند میں سبال بھی ہے کہ بھئی بانگلہ دیش کی ٹیم سے ہم ہار گئے ہمارے لیے وہ پریکٹس میچ تھا لیکن کئی سارے پلیئرز کے لیے بہت امپورنٹ میچ تھا جہاں پر کی بہت سارے پلیئر نہیں پرفارم کر پائے اور اسی کو لے کر کہ روید شرما کا گصہ فوٹا ہے گصہ اندرسنس کی انہوں نے ساپ طور پر کہا ہے روید شرما نے وہ میں بتاؤں گا کیا کہا لیکن اس سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیگا کیونکہ لہاتار لائبز بھی آتے ہیں اور ہر ایک اپ ڈیٹڈ انفرمیشن آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گا روید شرما نے کہا کہ دیکھیں ہم یوباؤں کو موقع دینا چاہتے تھے ہم ان پلیئرز کو موقع دینا چاہتے تھے جو کی زبرداilde طریقے سے کرکٹ کھیل کر کے دکھائیں دیکھیں اچھی طریقے سے کرکٹ کھیل کر کے دکھائیں لیکن انفرچنٹلی ہم اس میچ کو ہار گئے ہونے کا کی ہم اپنے انداز میں کھیلنا چاہتے تھے کوئی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے اس میچ میں اپنے بیٹنگ سٹائل کو لے کر کے لیکن ہم اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے اس کو لے کر کے ان کو برا لگا ہے ضرور لیکن انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اکشر پٹیل وہ فینٹیسٹک انہوں نے جم کر کے تعریف کی ہے شبمن گل کی انہوں نے جم کر کے تعریف کی ہے بڑی اچھی انہوں نے بلے بازی کیے لیکن سوال یہ ہے کہ مان لی جی کہ اگر ٹیم انڈیا چیز کرتے ہوئے اگر میچز نہیں جیتے گی اگر ٹیم انڈیا چیز کرتے ہوئے بڑی ٹیموں کے خلاف میں اگر پرفارمنس نہیں کرے گی تو پھر ورلڈ کپ میں آپ کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کرو گا یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کو لے کر کے رویٹ شرما کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ چیز کرنے کا موقع ملا ہم ایک بار پھر سے کولیپس کر گئے ہم نے نیپال کے خلاف میں بس چیز کیا ہے ماں کی ہر جگہ ہم نے پہلے بیٹنگ کیا تو اس پر ہمیں ورک آؤٹ کرنا چاہیے کسی بھی حال میں اور رویٹ شرما کا جو گصہ ہے وہ بلکل جائز تھی بات ہے کہ بھئی ہم نے بینچ شرند کو موقع دیا انہوں نے اس طریقے سے پرفارمنس نہیں کیا لیکن امید کرتے ہیں گیانے والے ورلڈ کپ میں جس کو بھی موقع ملے گا وہ بہتر کھیلیں اور اس سے پہلے ایشیا کپ کا فائنل بھی ہے تو اس پر بھی ہماری نظر بنی ہوئے تو بنید یہ سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں ہر ایک چھوٹی بڑی انفرمیشن آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی